گزار کرتا ہوں جب احضاب کا محاصرہ تھا اور چاروں طرف سے کفار کی فوجوں نے بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں مسلمانوں کو گھیل لیا تھا غرضبہ احضاب کا واقعہ مسلمان محصور سرنگیں بنا کے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا باہر سب کفار ہیں سرنگوں کی ویسے آنی سکتے اندر مگر دانت پیس رہے ہیں اس سے بیچو تات کھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمیں سرنگوں کی تو توقع نہیں تھی مگر سرنگ معاف کیجئے خندق ہیں سرنگ نہ کہیے خندق کہیے خندقیں جو تھی ان خندقوں کی توقع نہیں تھی وہ خندقیں دیکھ کر حیران دے باہر کلے ہیں اب ایسے میں ایک بڑا ہی خطنناک قسم کا ان کا بہادر بہت بڑا عرب کا بشور پہلوان اور بڑا جناب وہ جنگجو وہ خندق کو پار کر کے اندر آ گیا اس کا نام تھا ابن عبدِ بُج وہ اندر آ گیا اس خندق کے کو پار کر کے ادھر آتے ہی اس نے للکارا ہے کوئی میرے سامنے آنے والا لڑے گا کوئی مجھ سے بڑا خطنناک آدمی تھا وہ بہت بڑا جنگجو بہادر جوان وہ للکارتا تھا ہے سامنے سے ایک اور شیر تھاڑا جو اس کے مقابلے میں بردائی چھوٹا تھا جسے بھردہ لی گکت چھوٹا تھا اور ان کی عمر بھی کم تھی نوجوان یہ پختہ عمر کا آدمی ہے اڑیل ایسا لمبا چھوڑا یہ وہ ہکل شکل اور تلوار آت میں لی ہے لوگوں لات پہنے جسم میں جسم کے اوپر ملکہ چھوٹا ہوا اور للکارتا ہے اے کوئی سامنے سے آواز آئی ہاں میں تجھ سے مقابلہ کرتا ہوں دیکھا ایک نوجوان جو بچہ لگ رہا ہے وہ سامنے آکے کھڑا ہو گیا یہ علی شیر خدا تھے ابن عبدِ بُد نے کہا کون ہوں کیا نام ہے تیرا کہا علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب ابو طالب کا بیٹا علی وہ اس نے کہا نوجوان تمہارے باپ سے میرے بڑے اچھی مراسم رہے ہیں میں تمہیں سے لڑنا نہیں چاہتا حضرت علی نے کہا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں اس نے کہا فرخلدار میں نہیں چاہتا کہ تم میرے آسف مارے جاؤ جاؤ کام کرو میں تمہارے باپس کے تعلقات کے حیاء کرتا ہوں میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا نہیں چاہتا تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں ضرور چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاتھ سے بارا جائے اس لیے کہ تم رسول اللہ کا دشمن بن کے آیا ہے اگر ہمت ہے تو آ گیا اس نے کہا اچھا یہ کل کا بچہ مجھے چیلنج کرتا ہے وہ اس نے چھلانگ لگائی گوڑے سے نیچے آیا اور سامنے آ گیا اللہ اکبر ادھر حضرت علی نے تلوار کو سنبھالا اور اس کے بعد ایک جمپ لگائی ہے کہ شیر کی طرح وہ اچھلے ہیں اور اچھل کر اوپر اس کے سر سے جو وار کیا ہے تو اللہ کا واہ ہے اس کا سر خود سمیت پھار دیا اتنا بڑا پہار دوما انسان علی شیر خدا نے ایسا وار کیا ایک ہی وار میں اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر کے رکھ لیے سارا جناب ماحول حق کا بکہ رہ گیا حضرت علی کی ایک تلوار اور ایک ضرب کی وہ جناب مطاب نہیں لاسکا اور اس کا جسم جو اور پھار کے رکھ دیا اور آپ کی تلوار جو ہے وہ زمین تک پہنچ گئی یہ ہے حضرت علی کی ذات یہ علی شیر خدا کی للکار یہ ہے ان کا جاہو جلال یہ وہ لوگ تھے میدانوں میں جوا جاتے تھے میدان کپ کپا جاتے تھے اور چشمان فلک حیران رہ جاتی تھی پھر ان کے سامنے دنیا کا کوئی باطل تاؤو ٹھہر نہیں سکتا تھا اور پھر یہ رسول خدا کی شان اور حضور کئی موجزہ ہے دنیا میں جتنے انسان بنتے ہیں آج تک اور قیامت تک کسی ایک کوالٹی میں اوپر جاؤ گے اگر آپ سخاوت کی چوٹیاں سر کرو گے تو علم کی چوٹیوں میں اوپر نہیں پہنچے ہوگے علم کی چوٹیوں پر پہنچے ہوگے تو بادی اور شجاد کی چوٹیاں نہیں چھو سکو گے اللہ کے رسول نے اپنے اصاف کی ایسی تربیت فرمائی ہے سبحان اللہ بہادری کا مقام دیکھو اور پھر انہی ہستیوں کا ذرا علم کا مقام دیکھو پھر دیکھو سخاوت کا محضان دیکھو تو وہ کون سا کون سی موچائی ہے جس پہ وہ نہ چڑ گئے ہوں وہ کون سی چوٹی ہے جس کو سر نہ کر لیا ہو ایک ایک انسان میں یہ شجاد دیکھو پھر ان کی سخاوت دیکھو اور پھر ان کا علم دیکھو انا مدیرہ العلم علی نے بھائی ہما اصاف پھر علم کی چوٹیاں سر کی تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں علم کا دروازہ بن گئے اور پھر وہ حکمتیں بہائی ہیں مددنائیاں اٹھائی ہیں آج تک دنیا کے کام آتی ہیں اور پھر روحانیت میں وہ مقام اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا کہ دنیا کے سارے سلسلے تاجری چشتی سور بردی نقش بندی اور سارے سلاسل ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زہلی سلسلے جو بھی واقعی سلسلے تھے اور جو واقعی روحانیت کی نہریں تھی سب کی سب حضرت علی کے سمندر اور دریہ سے فیض پا رہے ہیں وہ کیا سینہ تھا جس سے یہ تنی شاخیں بہر پڑی ہیں اور علم کی حکمتیں بہر پڑی کون کون سے امام نہیں ان سے مستفیر ہوئے شریعت کے امام ہو یا طریقت کے ہنفی ہوں شاہتی ہوں مالکی ہوں ہنبلی ہوں کیسے کیسے لوگوں نے ان کی بارگاہوں سے فیض پایا ہے ان کی بارگاہ سے فیض پایا ہے ان کے فیض کے سوتے ہر جگہ بہر رہے ہیں یہ حضرت علی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مورا مقام ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے مقام و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے پر اکتفا کروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين